بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آپ کے تمام پر پریشانی اور دو تکلیفوں کو ختم کریں آج میں آپ کے ساتھ وزیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ان بچوں کے لیے وزیفہ ہے اور ان بڑے جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں پڑھ رہے ہیں کوئی حافظ بن رہا ہے کوئی عالم بن رہا ہے یا کوئی سکول کا کوئی بچہ ہے کاریس کا کوئی بچہ بچی ہے تو اس کے لیے یہ وزیفہ ہے کہ بچے آج کل انتیان میں کیوں پاس نہیں ہو رہے بچے انتیانوں میں کیوں فیل ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آج جو میں نایا وزیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے کرنا ہے آپ نے جا کرنا ہے ایک بسکوٹ صرف اور صرف ایک آپ بسکٹ لیں گے بسکٹ کسی بھی قسم کا ہو لازم نہیں ہے کہ وہ بسکٹ کوئی عالی قسم کا ہو نہیں عام بسکٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے اگر آپ بسم اللہ نہیں لکھ سکتے تو آپ نے لکھنا ہے سات سو چھاسی سات سو چھاسی تو آپ دیکھئے گا کہ جب آپ جس بچے جو بسکٹ کھلائیں گے ایک تو اس کا دماغ تیز ہو جائے گا یہ والدین کے لیے ہے جن کا دماغ بہت موٹا ہوتا ہے جن کو صدق یاد نہیں ہوتا اپنا مدرسے میں بہت سے بچے ہیں جن کو اکثر بچوں کو صدق یاد نہیں ہوتا خاص کر جو قرآن کے جو بچے ہیں وہ تو آپ نے کیا کرنا ہے میں اکثر اپنی جو سٹاف ہیں یا ٹیچرز ہیں ان کو کہتے ہوں یا کاریاں ہیں جتنی بھی ان کو کہتے ہوں بچوں کو جو رہائشی ہیں جو پن کے لیے دور درست سے آئے ہیں ان کے لیے میں کہتے ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو بسم اللہ کا جو میں بسکٹ تیار کر کے دیتی ہوں وہ تمام ان کو کھلائیں تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے بسم اللہ کا جو ایک بسکٹ لے لیں اگر کوئی دڑا ہے بسکٹ نہیں پسند اس سے یہ وہ نہیں کہہ سکتا تو روٹی کا ایک نوالہ لے لیں ڈرڈ کا ایک نوالہ لے لیں اس کے اوپر آپ لکھ لیں لیکن کچھ کھانے سے پہلے میں ہارمو اس کو کھلانا ہے دیکھئے گا پھر آپ کے بچے کا تماغ کتنا تیز ہوتا یہ ایک بہت نایاب وظیفہ ہے بسم اللہ کا صرف اور صرف آپ بسم اللہ لکھنے ہیں تنی بھی نہیں آپ نے لکھنے ہیں اس کے اوپر کہ ساتھ سو چھاسی لکھ لیں یا بسم اللہ رحمان الرحیم لکھ لیں اور لکھنے یہ نہیں آپ نے پینسل سے لکھنے بیٹھ جانا ہے نہیں چھوڑی کی نوک سے چمچ کی نوک سے یہ جس طرح آپ کو مناسب بتا ہے ویسے آپ لکھ لیں گے ٹھیک ہے آپ لکھ لیں اور انشاءاللہ دیکھے گا پھر بچے کا دماغ کتنا تیز ہوگا کوئی ٹیچر بچوں کو بھی آپ یہ مشہورہ دے سکتے ہیں ان کی والدہوں کو بلا کر آپ مشہورہ دے سکتے ہیں دیکھیں گے اپنی بچوں کا دماغ کتنا تیز ہوگا جو میری گھر میں مائے بہنیں ہیں جن کے بھائی ہیں بہنیں ہیں چھوٹی یا بڑی یا ان کے بچے ہیں تو وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ضرور دیا کریں انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب اسی کے ساتھ اجازت چاہئے اپنا خیال رکھئے گا دماغ میں یاد رکھے گا اس وصیفے کو اللہ سنگ کیجئے گا اللہ پاس آتے ہو کرنے کے تحصیح کی طرح سنائیں اور میرے اس وصیفے کو اگر آپ دوسرے در سنجھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا صدقہ جار گیا آپ کے رسیمی رتوان دیکھ دیں گے اور اس کا سیمہ آپ کو آخرت میں ملے گا لائے کرے